میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں جی آئے کے کا فانیل جیر سٹوڈنٹ ہوں نگران وزیر آزم کا جو میجر کام ہے وہ ریفارمز لانا نہیں ہے بلکہ یہ کوشش کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ہمیں کوئی امید نظر آتی نہیں ہے تو اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اور دوسرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور سیاست کا بڑا گہرہ تعلق ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست کے اندر نئے نوجوان نسل نہیں آرہی یہ ہوسٹ ریڈن کی اور نیپوڈیسن کی سیاست بن چکی ہے قانون کے اندر طلبہ یونینز نہیں ہیں تو طلبہ یونینز کے حوالے سے تھوڑی بات کیجئے تینکیو سو مچ ای ای ڈو اپریشیئیٹ ایف دی ریپلائیز آر ٹیکن ای ڈا سی مینر آرزو ای ڈا سی مینر آرزو پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر یا ان پاپولر لیڈر یا سیمی پاپولر لیڈر اگر وہ جیل میں ہے وہ کسی ڈکری کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے کوئی مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا جو ڈکلیریشن آف حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو وہ بند نہیں ہوا ہے پاکستان میں غلط ٹھیک سرٹن پرسیجرز موجود ہیں رولز ریگلیشنز موجود ہیں ان رولز اور ریگلیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں رائٹ آف اپریہنشن یا امپریزنمنٹ جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ درست استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا یہ بزاتے خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایگزیسٹنس کو چالنج کرنا ہے کوئی گروہ جا کر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا کوئی گروہ یہ پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا پی پس پارٹی نے نہیں ڈالا جمعہ تلمہ اسلام نے نہیں ڈالا اگر کسی سیاسی یا پرائیویٹ گروہ نے کیا ہوتا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہوتی جب وہ امپریزنمنٹ کا سامنا کرتے ہیں جو پاکستان کے ماضی میں کئی پلیٹیکل لیڈرز نے کیا ہوتا ہے مرے ساتھ بیٹھے ہوئے he was also imprisoned right wrong آپ اس پہ جج کر سکتے ہیں لیکن he was imprisoned ان کے بھائی وہ امپریزنمنٹ کا شکار رہے ہیں اور بہت سارے لوگ رہے ہیں آپ کے پاس judicial remedies available ہیں کیونکہ آپ نے اسی نظام کو تخلیق کیا ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو جب انشاءاللہ آٹ فریبری کو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے آئینی طور پر آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کر دیں یہ کام میرا تو نہیں ہے میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے نائنٹھ میں کو رائٹس ہوئی ہیں یہ اسٹیبلس چیز ہے جتی بھی لوگ تعلیوں بجا لیں ملٹری انسٹلیشنز ادر وائز انسٹلیشنز کل کو کوئی احتجاج میں آکے در آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپرلر لیڈر کو آپ نے گرفتار کی ہے تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرف کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے کیوں اس کے لئے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند کانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ورلڈ کی بیگسٹ لارجسٹ ڈیموکرسی ابھی کیپٹل ہیل میں حملہ ہوا وہاں پہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر نیلسی پولیسی کی کرسی پہ ایک تصویر کے انچنے پہ تین سال قید ہوئی ہے ایک طرف ہمیں ڈیموکرسی چاہیے سیویلین سپرمیسی چاہیے انہوں نے اس فارم آف ایجیٹیشن کو ایکویٹ کیا ہے انسریکشن سے اور اس انسریکشن کی انٹرپیٹیشن کو پوری دنیا کی میجر کیپٹلز نے کنکر کیا ہے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑا لکھا طبقہ رائٹ ٹو ایجیٹیٹ چاہتا ہے اپنے پولیٹیکل اپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیوئیر پر ڈسکرشن قطع نہیں چاہتا گلہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور ضرور کریں آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہو یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نہ اویلیبل ہو اس طرح کی انسٹیوٹ اچھا بائی دوئے آپ تمام ایلیٹ بیگراؤنڈ کے لوگ اس پہ تانیاں بجا رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی تھی یعنی اس پریولیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹیزم کا شاید شکار ہیں بات یہ ہے جس معاشرے میں جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرینس فیلد اندس سو کالڈ مارکسسٹ اور لینینسٹ ایکسپیرینس فیلد اندس ان چائنیزوں نے ایک ایلٹرنیٹ موڈل آپ میں تمام ابھی اس کے کلمگو ہیں ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کیے مورلس بائن لارج ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں ہمیں جو رول موڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال خبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے اس پہ بھی تانیاں بجائیں انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائننشل کانٹریبیوشنز تھی اس کو الیمنیٹ کر دو اور صرف اور صرف بلال حبشی والا موڈل لے کر آو یہ سوشلسٹ موڈل تو ہو سکتا ہے ریالسٹک موڈل نہیں ہے جو پراغنٹک اور ریالسٹک موڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فورچنٹ ہیں ویلت کے حوالے سے وہ فیلنٹھراپی میں کانٹریبیوٹ کریں تو دی ڈیسڈوانٹیج کلاس کلاس کنفرنٹیشن کا موڈل ہمارے ہاں نہیں ہے کلاس کوارڈنیشن کا ہے آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی انٹیٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس انڈ سٹین کرنے کی بجائے اس ورسز دم اگر آل آف اس کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزرلز کی طرف ہم جائیں گے تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈیسڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپوچنٹی کریئیٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو عویل کریں ایک ایسا موڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈیفرنٹ سوشل بیگراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپوچنٹی آفر کر سکیں بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بہت سارے ڈیسڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور بہت سارے اڈیسڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے یہ پاپلزم جو ہے نا this is not an answer you can raise issue on populist basis but they are not solutions so I feel as any leadership role you have to go and see and make an informed decision اور informed decision جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب qualitative discussion جب qualitative discussion ہوگی اس کی بنیاد پہ intellectual input آئے گی دونوں سائٹس کے شیڈ سامنے آئیں گے پھر آپ جا کر کسی conclusion پہ پہنچیں گے یہ میری submission ہے یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک prime ministers بھی آئے ہیں presidents بھی آئے ہیں لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا یہ ریت آپ نے ڈالی ہے تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں سیکنڈی سر question میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر political ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے election میں ایک political party اور ان کی leadership جیل میں تھی اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں arguments بھی موجود تھے اب ایک دوسری political party ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل نہیں تھی تو سر اس کی کیا وجہ ہے اس کو ذرا آپ explain کرنے please thank you very much i think so i'm first of all i'm humble لیکن this is more pertinent question اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو so called wailed انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا civil military relationship اور اس کے بیچ میں جو imbalance ہے یہ میری ذاتی رائے ہے یہ میں کسی official position کو represent نہیں کر رہا ہوں چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لئے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں دیکھیں governance structure اگر آپ documented 5000 history of mankind دیکھیں اس میں کوئی بھی نظام آپ Greek city state سے لے کے Roman empires کی initiation سے جب اس journey کو observe کرتے ہیں تو empires بنی ہیں پھر kingdoms بنی ہیں principalities بنی ہیں پھر modern era میں post renaissance میں آہستہ آہستہ یہ سفر nation state کی طرف آیا اور اس nation state میں بھی ایک بلوک نے marxist اور leninist tendency لیے دوسری طرف capitalist بلوک نے democracy کو جنم دیا اچھا democracy کا اپنا سفر بھی quite interesting ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے کومپرست دوست میں چونکہ بلوستان سے میرا تعلق ہے میری مراد کومپرستوں سے پشتون بلوچ سندھی کومپرستوں سے ہوتی ہے وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی student life میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو پڑی recent ہے یہ mild ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے کہتے تھے artificial ریاست ہے قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرنچ قدیم قوم ہے اور اٹیلین قدیم قوم ہے میں بھی اسی طرح کی superficial understanding سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت مچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں سنس ایڈم انیف جمین یونیفیکیشن جوہین یونیفیکیشن جو ہے اٹھارہ سو چالیس کے بعد کی دہائی کی بات ہے there was room in history but there was no italy italian unification joanna it's again of 30 or 40 years experience swim is with french experience spanish unification even britain ka jo experiment hai yeh palaisi tara ki sab identities metha ke palai wessex tha or Northumbria time in history but there was no italy italian unification joanna it's again upon 30 or 40 years experience swim is with french experience spanish unification even britain ka jo experiment hai yeh palaisi tara ki sab identities metha ke palai wessex tha or Northumbria tha and then they went for the super idea of England around four five hundred years back six hundred years back or us political experience ko wo چلاتے رہے بادشاہت تھی بادشاہت اور پارلمان کے بیچ میں struggle رہی مگنا کاٹا onwards کچھ سات سو سال کی struggle ہے اور بہت آہستہ آہستہ glorious revolution کی صورت میں پارلمان کی جو پار تھی وہ entrench ہوئی وہ مضبوط ہوئی دوسطور of french revolution آیا لوگوں کو قتل و غارت گریوی گیلٹونز ہوئے ایک وہ طریقہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس question کو سٹل کرنا ہوگا democracy or the government has to be viewed with the indicators of performance جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرح سے نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے یہ tested in trial کے تحت ہمارے پاس پہنچا ہے اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر governance ہوتی ہے بہتر governance کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے social services یا service delivery کا جو آہا ذمہ داری ہوئے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے سیکیورٹی کے question کو ریاست دو بیسک چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے جب کسی نظام کے تحت ان دونوں بیسک کرداروں کو اس کی performance بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے باقی جتنی entities ہیں ان میں stress create ہوتی ہے اور وہ اپنے طریقے اس کا solution ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات وہ solution ٹھیک ہوتا ہے بعض اوقات وہ solution ٹھیک نہیں ہوتا لیکن یہ جواز ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ solution بیسٹ اپروچ اپنا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ democracy should move towards performing democracy towards an accountable democracy مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی leader popular ہو جائے وہ popular ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے اس نے climate change پہ focus کیا ہے اس کے جو global اور regional اور national issues پہ چیزیں ہیں وہ pro people ہے وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر popular ہو entitled ہیں لوگ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن وہ performing democracy کی طرف contribute نہیں کرے گا اور وہ جو unanswered issues ہیں وہ رہیں گے اور یہ جو capital popularity کا یہ دو سال میں دوبارہ ڈیلیوری میں تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے thank you can we have mike at the center please سر سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک elite class سے تعلق رکھتا ہے سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص elite class سے تعلق نہیں رکھتا ہے کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک organization یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام organization کا نہیں تھا میرا مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک organization مجھے پڑھا رہی ہے اور دوسری بات کہ ہم پچھتر یا چھتر سال بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں thank you وقفہ میں نے تعلیوں کے لئے دیا تھا وہ دیکھیں ایک تو جو بات میں نے اس سے پہلے کی وہ آپ نے خود کہہ دی ہے میں نے exactly یہی چیز explain کیا جس کا آپ نے evidence دے دیا کہ میں کیوں بہت سارے جی آئی کے چاہ رہا ہوں اور اس میں میں نے philanthropy کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی organization کا ذکر کیا میں نے exact اسی model پہ بات کی ہے سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت چونکہ آپ mashallah پڑھے لکھے نوجوان ہیں graduate ہیں آپ کو بتائے transitional democracy کو as a discipline universities میں پڑھایا جاتا ہے ایک settled democracies ہوتی ہیں اور ایک transitional democracies ہوتی ہیں پاکستانی transitional democracy ہے کوئی یہ claim نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک settled democracy ہے کس نے آپ کو بتا دیا even جو بڑے سے بڑا ڈیموکرائٹ ہے وہ بھی یہ claim نہیں کرتا آہ eastern europe جو post soviet experiment میں آئے some of the countries in asia کچھ middle east north africa ایشیا میں ہم بنگلہ دیش بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو transitional democracies جن کو کہا جاتا ہے آہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک یکرین میں 2009 میں ایک سامنار ہوا تھا اور اس میں لگ بگ کوئی نوے کے قریب ممالک تھے جو transitional democracies کو represent کر رہے تھے اور وہاں پہ just of the matter یہ تھا کہ transitional ڈیموکرسی سٹل ڈیموکرسی میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہوگی دو نکات نکلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان دو نکات پہ غور ضرور کریں اس کو تسلیم نہ کریں لگن غور ضرور کریں وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانسیشنل ڈیموکرسی ہیں وہ principle of democracy to change the government that it has to be through ballot the force کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے یہ ہی ہے جمہوریت کی بنیادی principle کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتے ایک electoral ritual ہوگا election ہوں گے اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا so the principle of democracy was religiously followed but the performance of democracy no one was interested کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے کیا اس مقصد کے تحت وہ perform بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا جو settled democracies ہیں وہ اس کی performance پہ constantly اسی طرح اس پہ vigilant رہتی ہیں آپ کے ہاں آپ participation تو چاہتے ہیں آپ سے مرات صرف پاکستان نہیں یہ تمام transitional democracies کی بات ہے اور جو performance of democracy ہے اس میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے لہٰذا یہ transitional democracy سے settled democracy کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا اور ابھی تو ویسے بھی fourth revolution کی باتیں ہو رہی ہیں western hemisphere میں in itself یہ جو liberal democratic arrangement ہے اس میں لوگ question کر رہے ہیں instead of having an intellectual discourse on that ہم ابھی تک transition میں فسے ہوئے ہیں کافی پسماندہ ہیں سوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں دوسرا سوال آپ کا تھا کہ elite elite کا کیا تھا of course دیکھیں میں میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں elite سے ہوں حالانکہ میں نہیں ہوں اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو elite سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں financial advantage class اور elite کیا ہوتی ہے میری نظر میں تو آپ elite ہیں کیونکہ آپ intellectual contribution کر رہے ہیں and that converts you into an exclusive group of people which in my opinion is intellectual elitism you you are quite an advantageous individual آپ کو جو disadvantage ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے financial ہو اور اس کے لئے solutions society offer کرتی ہے state failure اسی state کے اندر یہ institute بنایا ہے اسی state نے اس organization کو allow کیا ہے to promote اور اسی environment میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں this is not the failure of the state this is quite a success story of the state state اور بہتر کر سکتی ہے یہ ضرور آپ expect کرے اور کہہ بھی سکتے ہیں لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں bit unfair جے سر میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جوگرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جوگرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسیٹیوٹ میں ان افکار کے مطالق خصوصی طور پر سیدنا اقبال کے افکار کے مطالق نوجوان سوچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطالق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے اس کا دفاع آپ کریں گے بحیثیت فرد بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں گفت حکمت را خدا خیر کسیر یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا اور مجھے بائی دو آئی ایم کوائٹ فورچنٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا لادینی افکار کے حوالے سے سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطہ نظر سے دینا چاہیے اور ضرور دینا چاہیے اسلام میں میں کوئی فتوہ نہیں دینے جا رہا کہ کل کو پھر مجھے کوئی تبررہ مجھ پہ بھیجا جائے جو تیرہ چودہ سو سال کی تاریخ ہے میں انسپریشن اگر قرآن حکیم سے لوں تو شیطان نے انکار کیا انکار کی بات اللہ نے اس سے سوال کیا اللہ نے اس کو پہلے کنڈیم نہیں کیا پہلے سوال کیا کہ کونسی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا انکار پر دلیل سے بات کی حالانکہ حیثیت میں تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شان خداوندی یہ تھی جو ہمیں سنت اللہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج تمہارے پرسپیکٹیو پہ آئے تو اس سے دلیل کے ذریعے سوال کرو پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے اور مدلل انداز میں اس کو جواب دیں کیونکہ آپ کے پاس مورل سپیرارٹی آصل ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈیپ فاؤنڈیشن ہے which is again based on knowledge ہمیں کسی بھی مومنٹ میں کہیں پہ بھی وہ دنیا میں چل رہی ہے اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام عالمہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو اسلام کو بچاتے ہیں but it is otherwise یہ اسلام ہے جو مسلمانوں کو بچاتا ہے میں کسٹوڈین بننے کی اگر کوشش بھی کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے consciously willingly لیکن اس کی جو اصل روح ہے پہلے اس تک خود تو پہنچوں خود تو وہ سفر کروں اسلام کسی رییکشنری مومنٹ کا نام نہیں ہے اسلام ریفارمسٹ مومنٹ کا نام ہے اور ریفارم میں ہر قسم کی گفتگو ہر قسم کا مذاکرہ اور جب بھی ہم نے اس کے دروازے بند کی ہیں اس کا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے ہمیں نقصان ہوا ہے یہ جو intellectual spirit اور inquiry کو encourage کرنا ہے یہ دراصل آپ کی نظریاتی سرحدے جو ہیں نا اس کی حفاظت کا زامن بنیں گی اگر ہم ایسا ماحول create کریں گے کہ stifle کریں مuzzle کریں گفتگو کو مذاکرے کو تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اقبال کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پوسٹ رینیسانس بلکہ گریگ تھاٹ سے لیتے ہوئے پوسٹ رینیسانس جتنی بھی enlightened thinkers تھے ان کے ساتھ ان کی mental conversation تھی پھر ان کے اسٹ کے mysticism پہ ان کی نظر تھی pantheism جو حافظ شیراس کے ideas تھے اس mystic experiences سے لیتے ہوئے سعید مولانا ایرون تک وہ اپنا mentor جب انہوں نے تسلیم کیا اور following لی وہ ایک پوری intellectual journey کے بعد وہ پہنچے اور بڑے candid اور board positions لی اس قسم کا شخص محافظ ہو سکتا ہے کسی بھی سرحد کا تو جس کو شوق ہے ان سرحدوں کی حفاظت کا پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے جو اہل ہوگا جو capable ہوگا وہ خود بخود محافظ بنتا جائے گا محض حفاظت کا شوق جو ہے وہ شوق تو رہ سکتا ہے لیکن اہلیت پیدا نہیں کر سکتا تو میری دعا اور میری کوشش اور میری سجیشن تینوں یہ ہے کہ اہلیت پیدا کریں thank you can we have ladies and girl students if they have any question most welcome sir اگر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں میں اپنے ایرد دیکھو تو sir female education rate بہت کم ہے اگر دیکھا جائے basically when I was in metric 80 students میں سے جو ہے female students میں سے صرف 20 سے بھی کم جو ہے university level تک آگئی تھی تو sir کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے تو sir آپ اس کو ایک ریکویسٹی سمجھ لے کہ آپ کے اختیار میں جب تک کوئی رول ہو کوئی strict رول آجائے جو female education کو compulsory قرار دے کیونکہ سر اگر آبادی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ملک کی آدھی ترقی تو females پہ depend کرتی ہے تو sir there must be rules our love for female education sir that's it thank you sir میں کل جب بلوچستان میں university کے students سے interact کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بچی جو تھی وہ ایک ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے خانوزہی جو میرے گاؤں سے لگ بگ کوئی پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں کی جو female literacy rate ہے ماشاء اللہ کافی تعداد میں سر کسی ہنڈر پرسنٹ اور میں سوچے یہ 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 مختلف انداز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کا سفر بڑائی پور ہے اور پتہ نہیں یہ بلوچستان کی بات میں کر رہا ہوں یہ میں آغخان فانڈیشن کی سپورٹ سے نگر کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ بڑے ریمارکبل ریزلٹس ہیں بائی دوئے یہ میں بلوچستان کے پشتون کاکڑ گاؤں کی بات کر میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ کیوں ہے اگر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نہیں کہ کیوں ہے ایک فرد جن کا نام عبدالالی خونزادہ تھا اور وہ ریاست کلاد کے ایڈوکیشن منسٹر تھے انہوں نے سوشل مومنٹ شروع کی اور اس گاؤں میں آج اس گاؤں کے ٹیچرز اپنی خواتین ہیں لیڈی ڈاکٹرز اپنی خواتین ہیں پیرامیڈکس اپنی ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ خود لوکل پروڈیوس نہ دے رہے ہیں اور ریزن اس کے پیچھے جو ہے حکومت کی بہت ساری پریورٹی ہوتی جس میں فیمیل ڈیٹریسی بھی یقینا ہے اور اس کو پریورٹی ملنی چاہیے میں اس انکار نہیں کر رہا لیکن جب تک ان علاقوں میں گاؤں میں عبدالللی خونزادہ جیسے انفلنسز نہیں کریئیٹ ہوں گے یہ ٹارگٹ اچیف کرنا ناممکن ہے یہ اس وقت یہ آپ مشن کے ذریعے کرتے ہیں یہ آپ ولنٹیر ہو کے کرتے ہیں اس میں آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں میری بہن میرا میری زندگی میں جو دو چار رول موڈلز ہیں جن کو میں فخریہ اس کا بیان کرتا ہوں اس میں میری ایک بہن ہے ہم ایک کانم ترزی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوئے اس نے سکولرشپ لیا اور نیو یارک اپ سٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی اور انفرچنیٹلی شی ڈائیڈ اٹھ ایج اف تھرڈی فائف تو میں فخر سے بتایا کرتا تھا کہ میری بہن جو ہے یہ سنس کہ بھائی کے لے رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھائی بھی اپنے بہنوں کے ساتھ ان کی اچیزمنٹ پہ پہ پرائیڈ لیں یہ میں کام کر سکتا ہوں اس دورانیے میں یہ جو چینج آف اٹیٹیوڈ ہے اس پہ بات کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی اپنی بیوی کی اپنی بیٹی کی اسی طریقے سے سینس آف پرائیڈ لیں ان کی تصویریں دکھائیں ان کے ایوارڈز دکھائیں جیسے اپنے بیٹے کے دکھاتے ہیں اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ کریں اپنے خاندانوں میں اس کا تذکرہ کریں یہ ایک سماجی رویہ کا مسئلہ ہے جب تک سماج اپنے رویہ کو درست نہیں کرے گا یہ چیز گورمنٹ انٹرونشن سے ایک حد تک اس پہ تو قابو ضرور پایا جا سکتا ہے آپ کیا کریں گی کہ اگر گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ فیمیل ایڈوکیشن کو ریزسٹ کر رہا جو کہ مذہب سے جس کا کوئی اس کو کون حکومتیں ریزسٹ کریں گی حکومتیں انفورسمنٹ کی حد تک تو کر سکتی ہے آپ کسی کے گھر سے جا کر کسی کی بچی کو زبردستی سکول نہیں بیچ سکتے وہ کام کون کرے گا وہ کام سماجی رویہ اس میں تبدیل ہی میرے خیال میں اس اکاون پہ ہمیں سکتے کو فیمی لیبر فورس پارٹس پیشن کو رہانے کے لیے سٹیٹ کو اس میں رو سٹیٹ کا ہونا چاہیے ہی 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 دکٹر لیکن دکٹر پھر آگے پرسیو نہیں کر سکتے اپنی فیل کیوں بیقا دیکی فیسیلیٹی سکتے دیولپ کنٹریز میں ہیں وہاں پہ رول آجاتا ہے آپ کے سٹیٹ کا وہاں پہ رول کیونکہ سپورٹ تو ہے وہاں کی بات بلکل ٹھیک ہے ایٹیچیوٹ کو چینج کرنا ہے وہ ہم کریں گے اس کے لیے آئی تنگ مدرز کا رول بھی بہت زیادہ ایویدنٹ ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اگر بیٹی انہوں کو اور اس میں ہم کیوں اتنا لاک کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اتنے انٹرز تھانکیو سرمج دیکھیں اگر سٹیٹ نیگٹیولی ڈسکرمنیٹ کر رہی ہے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوا کہ خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں تھی پھر بہت لیٹس سپوسٹ سیکنڈ ورل وار ان کو ووٹنگ رائٹس انٹائٹل کیے گئے ویجز ویجز ایک بہت دنیا میں ہوتلی ڈیبیٹڈ پوائنٹ رہا ہے کہ کیا آپ اپنے فیمیل ورکرز کو ڈفرنٹ ایریاز میں ایکول ویجز آفر کرتے ہیں یا وہاں پہ بھی ڈسکرمنیشن ہے پاکستان میں میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر ہاؤس جاب کے لئے جائیں گی تو ان کو ساٹھ ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی اور اس کے کانٹر پارٹ کوئی جو میل ہاؤس جاب کے لئے ڈاکٹر جائے گا یا کوئی انٹرنشپ کے لئے کوئی انجنئر جائیں گے تو ان کو اس قسم کی ڈسکرمنیشن کا بلکہ بعض اوقات تو پوزیٹیو ڈسکرمنیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور انکرج ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر ہم انکارپریٹ کر سکتے ہیں جنڈر بیلنس کی حوالے سے وہ ضرور کرتے ہیں یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں پرائمری ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کے ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو اکارڈنگلی ایون یہ جو سوشل مومنٹ ہے ان کو بھی جب گرمنٹ پیٹرنیج ملتی ہے سٹیٹ پیٹرنیج ملتی ہے تو وہ مزید افیکٹیو ہو سکتے ہیں وہ کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ہے کہ ایک کولابریشن اور ایک کورڈنیشن کے انداز میں وہ کام کرے وہ آن ایٹس اون انڈیجنس انداز میں کوئی سوشل مومنٹ گرو کر کے جو ڈیزائر گولز ہیں وہ شاید اچیف نہ کر سکے زلے کی سطح پہ تحسیل کی سطح پہ سوبے کی سطح پہ وفاق کی سطح پہ حکومتوں کو کانشیس ایفٹ کے تحت ان چیزوں کو آگے بڑھاوہ دینا چاہیے اس پہ ضرور ظاہر ہے ہمارے پاس تو ایک ڈیڑھ مہینہ ہے لیکن تمام حکومتوں کے جو ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ان کو کانشیس ایفٹ کے ساتھ اس کو انکاریج کرنا چاہیے میرا نام سید عظیم شاہ آئیم فروم پشین بلوچستان آئیم ریسنٹلی آئیم ریٹائیڈ فروم سی ڈی اے ایز ڈیریکٹر جنرل اور مجھے شکر فخر ہے الحمدللہ میں بلوچستان پشین سے پیلا ڈیریکٹر جنرل ہوں جو ریٹائیڈ ہوا ہوں تو عرض بلوچستان کے حوالے سے ہی ہے سر جب منسٹر تے انٹر پریونشل کوڈینیشن کے تو انہوں نے ہمارا کوٹا بلوچستان میں چھ پرسنٹ کر دیا تھا آبادی کی وجہ سے جیسے آپ کو علم میں پہلے تری پائنٹ فائف ہوا کرتا تھا لیکن کچھ عرصے تو عمل ہوتا رہا اس کے بعد اس پر معاملہ رک گیا تو اس میں ہمارے ساتھ اگر کوئی ازالہ کیا جائے اور دوسرا ماشاءاللہ جیسے کل آپ نے اپنے سپیچ میں بلوچستان میں وابدہ کے حوالے سے بات کی وہ بھی سر نے اس زمانے میں بہت بڑا انہوں نے اپنے بک میں کافی چیزیں منشن کی ہے جی تو وہ کوٹے کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے سکس پرسنٹ کوٹہ بلوچستان کا جو ہے وہ کانسٹیٹوشن نے انشائن کیا ہوئے اور کانسٹیٹوشنل پرٹیکشن اس کو حاصل اور جہاں کئی پہ اس طرح کی شکایت آئی ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی ہے سینٹ کے فلور پہ بھی اس کو اٹھاتے رہے ہیں ابھی بھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی سپیسیفک شکایت آئی گی ظاہر ہے کہ بلوستان کے کوٹے کو امپلیمنٹیشن اس کی ہو ایلیٹ کے حوالے سے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی آئی کے کے تھریٹی پرسنٹ سے زیادہ سٹوڈنٹ پارشل اور فول سکولرشپ پر ہوتے ہیں تو دیفینیٹلی انسٹیٹوٹ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ایکشن کے جو میرا سوال ہے وہ انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بات اس پہ بہت ہوتی ہے لیکن کچھ خاطر خواہ ریزلٹس نہیں نکل رہے تو اس پہ ہم کیا ایسی کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں تو یہ گوھر کرے کہ ایک ہار سائز سے بڑی تمام کمپنیز کے لیے ایک آر این ڈی ونگ بنانا ضروری ہو اس ونگ کو ہماری سمجھ آئے گی ایکڈیمیا کی ورنہ یہ باتیں چلتی رہیں گی کوئی حل نہیں نکلے گا تینکیو تینکیو ڈاکس اپ میں دوبارہ اس کی وضاعت کرتا چلوں یہی میرا شاید نکتہ بھی یہی تھا کہ الیٹ ازم جو ہے نا وہ ایکسکلوسیونس ان ٹرمز آف کلاس کریئٹ کرنے کی اٹمٹس نہیں ہوتی ہے وہ انکلوسیونس کی طرف بھی جا سکتی ہے اور پرگماتک موڈل ہے بھی یہی جس کا آپ خود بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میرے خیال میں آج اس محفل کا جو حاصل غزل شیئر جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ کی یہ تجویز میں فولی کمیٹڈ ہوں اس کے ساتھ اور جب تک انڈسٹری کارپرٹ سیکٹر آر انڈی کے اوالے سے ناٹ جس جی آئی کی ویڈ آل ریپیوٹڈ ایکیڈیمیا جہاں پہ ریسرچ انڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہو ان کی لنکیجز نہیں ہوں گی نہ آپ اس کے اکنامک ڈیویڈنڈ اٹھا سکتے ہیں جو سپورٹ بیس یا اس کی جو ایکو سسٹم ریکوائیڈ ہے وہ پاسیبل ہو سکتی ہے کمیٹی بنانے کی تجویز بہت اچھی ہے میں اس کو ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کو ایچی سی میں کہیں رکھوائیں کہاں ہو اس پہ ہم ڈیلیبریشن کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے بھی انپوٹ اور مشاورت لے لیں گے لیکن یہ بہت اچھی تجویز ہے ضرور ہونا چاہیے سر میرا قویشن یہ تھا کہ کرٹیکل تھنکرز کی جو امپورٹنٹس ہے وہ اور انسٹیٹوٹس آر ویری رائٹلی کانٹریبیوٹنگ تو ورڈ پروڈیسن کرٹیکل تھنکرز لیکن کرٹیکل تھنکرز جب قویشن کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی ایکسپٹنس ہے بکیز ویر نو کہ کرٹیکل تھنکرز یا قویشن جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ سپریشن جو ہے ہماری جنریشن کو دپریشن کی طرف لے کر جا رہا ہے and that is very unfortunate that is basically leading towards کہ بہت سارے اس میں سے ہمارے جتنے نائنٹی پرسنٹ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں they are thinking to leave this country right after the graduate تو آپ نے اس برین درین کے issue کے اوپر what substantial steps the governments are planning or might be planning آپ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے آپ اکیڈیمیا سے ہیں یا faculty سے ایک تو دو تجربے ہیں ایک national sciences میں لوگ research کرتے ہیں development ہوتی ہے اور اگر European history کو مد نظر رکھ لیا جائے اور اس سے lessons learned کے صورت میں ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو post renaissance ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو existing christian values تھے dogmas تھے اس میں science کے جتنی بھی theory سامنے آ رہی تھی تو ان کو suppress کیا جاتا تھا اور اس suppression کے نتیجے میں یہ freedom of expression کی value جو ہے نا وہ contextualize ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں جو existing political structures تھا اس وقت کا اس دورانیے کا اس پہ بھی رائزنی کی جاتی تھی اور اس کے لیے alternate solutions بھی دیے جاتے تھے اسی لیے democracy کا تصور اٹھ برا اسی لیے adult franchise کا تصور اٹھ برا جو منعقی soldier اور clergy aligns تھا for four five hundred years they were exempted from the taxes common man would be taxed ان taxation کے نتیجے میں جو ہے نا European wars کو finance کیا جاتا تھا اس سے تمام لوگ تنگ تھے اور alternate view انہوں نے دیا مجھے اسی لیے russo پیدا ہوا اسی لیے والٹائر پیدا ہوا میں ویسے اپنے دور کے russo اور والٹائر کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ پیدا ہوں problem یہ آ رہی ہے میرا بچہ صرف ناراض ہے میں بار بار جو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ critical thinker بننے کے لیے گالی دینا لازم نہیں ہے وہ آپ کو بےہدہ تو بنا سکتا ہے critical thinker نہیں بنا سکتا ضرور criticism کریں کسی نے نہیں روکا نہ کوئی روک سکتا ہے اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہوگا کسی حکومت کسی ریاست میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ critical thinkers کو روک سکے یہ غلط فہمی ہمیں اور کسی اور کوئی دونوں روک دور کر دیں critical thinker پیدا نہیں ہو رہا یہ علمیہ ہے میری tragedy جو ہے وہ ہے یہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کہاں میرا روسو اور کہاں میرا والٹائر اور کہاں میرا باکسان آئے گا آنی رہا یہ کہنا کہ جناب یہ جو graduates ہیں یہ یہاں سے پھر اس کو کوئی negative connotation نہ دے دے پہلے بھی مجھ پہ criticism بہت ہوتی رہی ہے دیکھیں آپ جب یہاں پہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں AI میں یا other disciplines میں اس میں ایک آپ کی domestic لیبر انڈسٹری ہے جس کو آپ کیٹر فور کرتے ہیں اور ایک گلوبل لیبر انڈسٹری ہے جس میں آپ سپلائی چین میں یہ لوگ جائیں گے 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 یہ بچے یا ساٹھ کی دیایی میں میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں ہندوستان سے لوگ جا رہے تھے اور اس کو برین ڈرین سے تابیر کیا گیا وہ گئے ویسٹرن ہیمسفیر میں سٹل ہوئے تیس چالیس سال گزرے کیپیٹل گین کیا ایکسپیٹیز فردر دیولپ کی اور جب لیبرالیزیشن من مہن سنگھ جی کے دور میں ہوا یہی لوگ ایسٹ آف انڈیا بن کے ریٹرن ہو کے آئے واپس انہوں نے انویسٹڈ باک ان دیر سوسائیٹی ان ٹرمز ایسٹ آف ایسٹ آف ایسٹ آف ایسٹ آف ایسٹ آف ایسٹ آف یہ بچے خدا نہ خواستہ یا اس طرح کے جو دوسرے بچے ہیں یہ وینش ہونے نہیں جا رہے ہیں یہ اس پلانٹ میں جہاں بہتر اپورچونٹی ہوگی اس کو سیز کریں گے اس مومنٹ کو اس کو گراب کریں گے اور ہم ان کو انکراج کرنا چاہیے یہ ان کی سوشل انویسمنٹ یہیں پر ہے ان کے فیملیز انویسمنٹ یہیں پر ہے ایک سٹینڈڈ فیملیز ہیں ایک لارج سوشل کیپٹل ہے یہ کہاں جائیں گے لوگ تین تین نسلوں کے بعد اس مملکت اور اس ریاست سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹا تو یہ چار مہینے کے فرسٹریٹڈ ماحول جو کہ آرٹیفیشلی فرسٹریٹڈ ہوا ہوا ہے کہیں کوئی نہیں جائے گا میں بالکل مطمئن ہوں یہ آزاد لوگ ہیں آزادی سے جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں جہاں سے آنا چاہتے ہیں آئیں وائی شوڈ وی فورس پیپل اور ایکنامک امیگریشن ایزا کانشیس چوئیس یہ جب اپنی کالیفیکیشنز بہتر کرتے ہیں اپنے سکلز بہتر کرتے ہیں دے بکم ایسی طرح کے بچوں کو آئیغہ خان کے کچھ ہندوستان کے کچھ بنگلدیش کے کچھ افریکن کنٹریز کے جہاں جہاں ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے وہ ان کو لے کے جاتے ہیں میں ان کے سفر کو ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک حصہ سمجھتا ہوں یا تو آج سے پہلے پاکستانی ویسٹرن ہمیس فیر میں نہیں جا رہے تھے پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ لوگ اس ملک سے جاتے تھے اب اچانک ایک دم ایسا ہو گئے سارے بھاگ رہے ہیں is this the fact not at all please let's be honest let's be honest let's دیکھیں جب ہم conversation کہتے ہیں تو پھر honesty کا بھی مظاہرہ کریں پاکستان میں ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ ساٹھ کے دیہائی میں کتنے لوگ ہیں پچاس کے دیہائی میں کتنے لوگ ہیں ستر کی دیہائی میں کتنے لوگ ہیں دو ازار کی دیہائی میں کتنے لوگ ہیں لوگوں کے جانے کا ایک تسلسل ہے اس میں سکلڈ سیمی سکلڈ فولی سکلڈ پروفیشنلز ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جو گجرات اور منڈی باودی یہ جو ستر ازار ایک لاکھ دو لاکھ نوروے میں افراد ہیں یہ چھ مہینے میں گئے ہیں یس کے بعد ذرا سوچیں یہ جو 1.6 ملین یوکے میں ہیں یہ آٹھ مہینے میں گئے ہیں وہ جو 22 سے 23 لاکھ جی سی سی میں یہ پونے 6 مہینے میں گئے ہیں خدا کا خوف کرے تھوڑا سا سچ بولنا شروع کریں یہ یہ ایک تسلسل ہے یہ ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل میں ہو سکتا ہے پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ ابھی اضافہ ہوا ہو کسی بھی وجہ سے ہوا اور اس اضافے کے بھی ابھی تک ہمارے پاس ہم نے ریزنز اگزامن نہیں کی کہ کیا یہ نوجوان بلکل ناراض ہو کر جا رہے ہیں فرسٹریٹ ہو کے جا رہے ہیں میری ارز بھی سن لے امیگریشن کو ایک کانشس فینومنہ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں انکریج کرنا چاہیے ساڑھے تین چار مہینے میں جہاں جہاں مجھے دنیا میں موقع ملا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اور لوگ دیکھیں یومن ریسورس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے دس اس ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے جتنا یومن ریسورس ایکسپورٹ ہوگا اتنا پاکستان طوانہ اور طاقتور ہوگا یہ ہماری طاقت ہوگے اگر یہ جائیں گے یہ ہماری کمزوری کا باعث نہیں ہوں گے ٹو ٹرلین ڈالرز کی کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپ ہونے جا رہی سعودے عربیہ میں ان کو سکل سامی سکل لوگ چاہیئے ان دے آر دیر تو گف پرفرنس تو پاکستان کیا کریں ہم نا بیجے لوگوں کو کہ جی اسے ایسا نہ لگے کہ ہم فرسٹریٹ ہو گئے اور ہم لوگوں کو بیج رہے ہیں of course this is not a right kind of attitude ہمیں تو اس کو انکریج کرنا چاہیے اورگنائز کرنا چاہیے چینلائز کرنا چاہیے اس میں تجاویز ہیں تو ضرور دے 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 Thank you dear students for your questions and we come to the end of this session